دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کائرکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے ایک نیوز مین یعنی پترکار کے لیے گہرہ سنکٹ دکھائی دے رہا ہے اگر حال کے دنوں میں دکھا جائے تو اتنی ساری بھائیوہ خبریں ایک ساتھ مہج ایک سپتہ میں اتنی خبریں آ جا رہی ہیں کہ جو مہینوں سالوں میں کیا دشکوں میں نہیں آتی تھی وہ بھی دیش کے گنتنتر دیوست یعنی ریپبلک ڈے کے سپتہ میں اگر آپ دیکھئے آپ ایک بار جھانک جائیے کیا کیا خبریں ہمارے پاس ہیں دیش کے سالانہ بجٹ سے این پہلے کیا محول ہے دیش کا ہمارا جو گنتنتر ہے سترمیں سال میں ہے دیش کی ارث بیوستہ بوری طرح ڈاماڈول ہے اس قدر کی دنیا کے تمام پونجی وادی پرستان بھی گوشت کر رہے ہیں کہ بھارت کی ارث بیوستہ کی مندی کے چلتے اب دنیا بھر کی ارث بیوستہ پر اس کا اثر پڑھ رہا ہے بیروزگاری اس بیتے پینتالیس ورسوں میں سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے پر ہم اپنے دیش اور گنتنتر کے بارے میں اچھی خبروں یا اچھے بیچاروں کے بجائے بری خبروں اور بہت برے بیچاروں سے گھرے ہوئے ہیں کیا آپ نے کسی ویقتی کو حال کے دنوں میں بجٹ کے بارے میں چرچہ کرتے سنا ہے کیا کسی کو بیروزگاری سے نپٹنے کے ٹھوز سجاؤں پر بات کرتے سنا ہے عام لوگ صرف اور صرف اپنی ناغرکتہ پر منراتک خطرے پر بات کر رہے ہیں اور سرکار میں بیٹھے لوگ اپنی ستہ کو کسی نہ کسی فاربولے سے عزر عمر کرنے میں جھوٹے دکھ رہے ہیں ابھی حال ہی میں اپنے پردھان منتری جی نے اپنی پارٹی کے یعنی ستہ دھاری پارٹی جو دیش کی ہے اس کے نئے ادھیکش جی پی نڈڈا صاحب کے پداروہن کے دن اپنے بھاشن میں انہوں نے کیا کہا صدیوں تک دیش کی سیوا کرنی ہے سیوا کا مطلب سرکار میں رہنا ہم تھوڑے دن کے لیے نہیں آئے ہیں ان کا مطلب تھا کہ ستہ میں ہم تھوڑے دن کے لیے نہیں آئے ہیں جن آشاؤں کے ساتھ پارٹی کا جنم ہوا اسے پورا کیے بغیر ہم چین سے نہیں بٹھیں گے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہی ہوا جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نرواشن سے جو سرکاریں بنتی اور بدلتی ہیں اگر اس سماج میں کوئی نیتہ یہ کہتا ہے کہ وہ صدیوں تک سرکار میں اس قرآنہ ہے تو اس کا کیا ہے مطلب اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جو ہمارے پارٹی کے پرتیس تھاپکوں نے جنہوں نے پارٹی کو بنائی انہوں نے جو سپنا دیکھا جو بیچار دیکھا یعنی ہندو راستر کا ہمیں اسے عملی جامع پہنانا ہے تو یہ حال ہے اور اسی حال کی وجہ سے دوستو دیش میں اس طرح کی تراہمان مچی ہوئی ہے لوگ ہر اپنی سمسیہ کو بھولا کر صرف ناغرکتہ میں الجھا دیے گئے ہیں اور یہ مہت سنجوگ نہیں ہے کہ دنیا کی ایک بہت مشہور میکزین ایکانمیسٹ اس نے بھی ناغرکتہ قانون کے بارے میں اور بھارت کے موجودہ حال کے بارے میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ بھارت کو ہندو راستر بنانے کے پروجیکٹ کا یہ حصہ ہے ناغرکتہ قانون یہ بات ناغرکتہ قانون پر ایکانمیسٹ کی ٹپڑی کا حصہ ہے اور دوستو اس کے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹائم میکزین دنیا کی بہت مشہور میکزین جس میں ایک دفعہ جب مودی جی کی تصویر اس کے کبر پیج پر آئی تھی تو پورے دیش میں جو بھارتی جنتہ پارٹی آریس ایس کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے نارندر مودی جی کو دنیا کا ایک بڑا نیتا ٹائم جیسی میکزین نے ثابت کیا ہے پھوٹو چھاپ کر اس میکزین نے ان کو ڈیوائیڈر انچیف کہا ڈیوائیڈر انچیف کا مطلب کیا ہوتا ہے بانٹوارہ پرمک سماج کو بانٹنے والی شخصیت ان شخصیتوں کا بھی سب سے مکھیا یہ بات ٹائم میکزین نے کہی اب دوستو ہمارا یہ کہنا ہے کہ دیش کی جو راجنیتی ہے ارثبیوستہ ہے اس پر عجیب حال ہے اس سمیہ دیش میں ودوانوں کا ارث شاستریوں کا یا سبھی دلوں کے نیتاؤں کا چھاتریوہ سماج کے جو پرتنیدی ہیں ان سے کوئی بات نہیں کرنے والا ہے سب سے ادھیک بات کن سے کی جا رہی ہے سب سے ادھیک بات کی جا رہی ہے رنگ بیرنگے باباؤں سے سوامیوں سے سادھویوں سے اور یوگیوں کی بات سنی جا رہی ہے کوئی صدگرو دلی سے دعوست تک دیش درسن بغار رہا ہے دیش کی ارثبیوستہ کے بارے میں دیش کے ناغری جیون کے بارے میں نہ جانے کیا کیا تو ٹی وی چینلوں کو بھاری بھر کم ویجیابن بانٹنے والا کوئی بیاپاری سوامی ایک ہی دن میں انیک چینلوں پر بھارت کو سکھی سمرد دور آرتک روپ سے طاقتور کیسے بنایا جائے اس کا فارمولا بانٹتا نظر آ رہا ہے امر سیند، تھامس پکیٹی یا عویجید بنر جی سمیت دیش کے سب ہی ارشاستریوں کو جوڑ دیں میں سمجھتا ہوں کہ دیش بھر میں جتنے ارشاستری ہیں سب کو اگر جوڑ دیا جائے اور ان کو ٹیلیویجن چینلوں پر سال بھر میں جتنا سمیت ملا ہوگا اتنا تو ایک سبتہ میں ایسے سوامیوں کو ایسے باباوں کو سمیت ارثمیوستہ پر مل رہا ہے دیش کی ترقی کیسے کی جائے اس وشہ پر بولتے ہوئے مل رہا ہے کیا کمال ہے کیا میڈیا ہے کیا ٹیلیویجن چینل ہے اور دوستو تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ آج کرنا چاہتا ہوں شاہنباد کے بارے میں اس وقت شاہنباد تو ایک دلی میں ہے لیکن دیش بھر میں پھیل گئے ہیں شاہنباد اور ان پر حملے کی یوجنہ ہر جگہ بن رہی ہے اتر پردیش میں لکھنو کے گھنٹا گھر کے دھرنارتھیوں پر حملہ کیا گیا کئی بار 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 ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کو تو وہاں شامیانہ تک لگانے نہیں دیا جا رہا ہے بغیر شامیانے کی ان سرد راتوں میں بیٹی ہوئی عورتیں بچے بڑھے ہر طرح کے لوگ میں نے کئی ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو جو ویل چیئر پر آئے تھے ایسے بھی فوٹیج اخباروں میں ٹیلیویجن چرنوں میں دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کے لیکن ان کے اندر جذبہ ہے اپنے سماج کو اپنے دیش کو بچانے کا لیکن ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آزادی کا نعرہ جو لگا رہے ہیں اور آج درو ہے ہم ایسے لوگوں کو جیل بھید دیں گے کیا ہے آزادی کیا اس آزادی کے نعرے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گربت سے آزادی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منوات سے آزادی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتیچار سے آزادی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدحالی سے آزادی چاہیے وہ بیرزگاری سے آجادی کی مانگ کر رہے ہیں لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ آجادی یہ انگریجوں کے جمانے کا سلوگن ہے انگریجوں کے جمانے کی جو سرکاریں ہیں اگر اس وقت جو سلوگن لگتے تھے تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج انگریجوں کے جمانے کی سرکار آپ چلا رہے ہیں آپ جنتا کو اسی طرح کے نعرے لگانے دو گے مطلب کہ تم انگریجوں سے بھی جیدہ کروڑ اور تانشاہ ہو گئے ہو کیوں آج جنتا آپ دوارہ پیدا کی گئی بیرزگاری یا کم سے کم جس بیرزگاری کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے ہو اس سے اگر پریشان ہے اس سے آجادی چاہتی ہے تو آپ کو کیا پریشانی آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں آئیے مل کر ہم اس کو ایڈریس کریں گے اس سمسیہ کو آپ کہا رہے ہیں ہم جیل میں بند کر دیں گے انگریج کہتے تھے ہم جیل میں بند کر دیں گے آپ بھی کہا رہے ہو جیل میں بند کر دیں گے تو آپ میں اور انگریجوں میں کیا فرق ہے ادھک صدیق یہی کہہ سکتے ہیں اس دیش کے مہان کتھاکار پریم چند کے شبدوں میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیش کو آجادی اس طرح ملے کہ گورے انگریج چلے جائیں اور جو بھورے انگریج ہیں یا کالے انگریج ہیں وہ ہمارے اوپر ستہ پر بیٹھ جائیں تو کیا وہی ہو رہا ہے اور دوستو تیسری بات جو بہت بھیانک ہے جو اس سبتہ کی ایک مہتپن خبر ہے وہ کیا ہے بھیما کورے گاؤں معاملے کو آپ سب جانتے ہیں اسے بتانے کی ضرورت نہیں آئے کہ کس طرح وہاں دلیت سماج کے بہوجن سماج کے لوگ جو آئے تھے بھیما کورے گاؤں کی میموری میں آئے جیت ایک بڑے سماروں میں ان پر کیسے حملہ کیا گیا جاتے ہوئے لوگوں پر اور حملہ کرنے والے کون تھے وہ تھے جن کو اس طرح کی جو ستہ سنرچنہ ہے اس کا پیٹرنڈیج اس کا سنرکشن ملا ہوا تھا لیکن جو لوگ حملہور تھے ان کے خلاب کچھ نہیں ہوا ان کے ورد کچھ بھی نہیں ہوا اگر کوئی ایف آئی آر لکھی بھی گئی تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوا ابھی تک کوئی نہیں جانتا لیکن بھیما کورے گاؤں سے پہلے پونے میں ایک سمینار ہوا تھا ایک سمپوزیوم ایک سنگوشٹی ہوئی تھی اس میں جو لوگ نہیں گئے اور جو لوگ گئے ان میں سے کچھ کو چن کر کے اور پولیس نے کیسز ان کے اوپر ٹھونک دیں دیویندر فردنویس کی سرکار تھی دیویندر فردنویس کی سرکار نے ان پہ اتنی دھارائیں لگائیں کہ ان سب کو جیل میں بند کر دیا اس میں صدھا بھاردواز جیسی ایک ایک بہت ہی سنگھرشیل ودوان اور ایڈوکیٹ مانوادھی کارے کرتا جنہوں نے امریکہ میں اپنے پرواز کو چھوڑ کر اور بھارت میں آ کر گریبوں کے بیچ میں کام کرنا شروع کیا انہوں نے نیائے کے لیے تاکہ ان کو بہتر نیائے ملے انہوں نے تمام طرح کی کمیٹیز بنائیں الگ الگ جگہوں پر تاکہ گریب لوگوں کو آدیواسی لوگوں کو نیائے کی پرکریہ میں واقعی ہم کچھ مدد کر سکیں ایسی صدھا بھاردواز کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا اس میں اور بھی لوگ ہیں جو مہاراست کے ہیں کچھ آندھر پردیش کے ہیں اور ان سبھی لوگوں کو جس طرح کی دھارائیں ان پر لگائی گئیں وہ بھیانت تھا یہاں تک کی اسی طرح کے معاملوں میں جو ورشت پترکار اور مانو آدھی کارکار کرتا گوتم نہ لکھا ہے ان کو بھی لپیٹنے کی کوشش بند نہیں کی گئی ہے ابھی تک تو دوستو جیسا میں نے کہا کہ یہ جو بھیما کوریگاؤں کے پرسنگ میں ہی جو یلگار پریست کا جو پورا کارکرم تھا نام پر لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں اگروادیوں سے معاویسٹ سے ان کے لنک ہیں اور اس لیے ان کو ہم گرفتار کیا ہے اب ان سبھی کے معاملے میں جو پرتال چل رہی تھی اس کو جو مہاراست کی سرکار ہے اس وقت مہاگٹ بندن کی وہاں کی جو ان سی پی کانگریس اور شیو سینہ کی سرکار ہے وہ اس کو ریویو کرنے کے لیے وہ ایس آئی ٹی گٹھن کی بات وہاں چل رہی تھی اسی بیچ میں اچانک شکروار کو کیندر سرکار کی پہل پر این آئیے این آئیے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں این آئیے کو ہینڈ اوبر کر دیا گیا این آئیے نے مہاراست سرکار کو بھروسے میں لیے بغیر این آئیے نے مہاراست سرکار سے کسی بھی طرح کی انمتی مانگے بغیر اس پورے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اسے کہتے ہیں کیندر دوارہ راجعے کے معاملوں میں پوری طرح پوری طرح مطلب ننگے ڈھنگ سے ہستک شیپ کرنا بھارت کے سمیدان کے حساب سے جو قانون اور بیوستہ کا مسئلہ ہے وہ راجعے کا مسئلہ ہے کیندر کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کیندر نے جس طرح این آئیے کو وہاں پر ہستک شیپ کرنے کے لئے ادھکرت کیا ہے جس طرح یلگار پریشت کے معاملے میں جو معاملہ چل رہا اتنے دنوں سے اس کی جو پڑتال چل رہی ہے اس پڑتال کے نتیجے کو ایک طرح سے ہڑپنے کی کوشش ہے تاکہ وہ اپنی مرجی سے اپنی اکشہ سے ایک فیصلہ کروا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ کیندر اور راجعے کے بیچ کنفرنٹیشن کا یہ ایک بہت ہی بھیانک معاملہ ہے جس کے لئے اگر کوئی کسروار ہے تو وہ صرف اور صرف کندر کی سرکار کسروار ہے دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں مہاراشت کی جو سرکار ہے وہ کیا قدم اٹھاتی ہے اور دوستو ہماری جو اگلی ٹپ پڑی ہے جو اس سکتہ کی مہتپن خبروں پر آپ جانتے ہیں کہ سکتہ دھاریوں میں کسی کو کپڑے یعنی پہناوے سے اپد رویوں کو پہچاننے کا کوشل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کپڑے سے پہچان جاتے ہیں کہ کون اپد روی ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ پوہا کھانے کے انداز سے لوگوں کی ناغرک تائے کر سکتے ہیں وہ یعنی وہ بتا سکتے ہیں کہ پوہا کھانے کا اگر کسی کا انداز اس طرح کا ہے تو وہ کہاں کا رہنے والا ہے کمال کا کوشل ہے کیا ایسا کوشل کبھی دیکھا گیا ایسا ہنر کمال کے ہنرمند لوگ ہیں ان کی جو پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس کے جو کچھ خاص نگینے ہیں جو ان دیروں ہندو دھرم اور بھارتی سنسکرتی کے واسطہ بک رکھ چک اپنے کو پیش کر رہے ہیں دیکھیں وہ کتنے سوشکچت کتنے سنسکرت کتنے سمبران کتنے سوشیل شالین کیسے لوگ ہیں جیسے سنجیو بالیان سنجیو بالیان جی کیندر میں منتری ہیں اور کہتے ہیں کہ پششم آرکشن اگر دس پرسنٹ مل جائے تو جینیو کے جتنے لوگ ہیں جینیو میں جو لوگ بھی انیائے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو لوگ بھی پڑھائی لکھائی کو سستہ کرنے کے لیے وہاں پر سنگرش کر رہے ہیں ان کا وہ موہ بند کر دیں گے مطلب ان کا کہنے کا مطلب ہے ان کی پٹائی کری جائے گی ان کو بحال کر دیا جائے گا ان کی اوقات نہیں ہوگی ان کی حیثیت نہیں ہوگی دلپ گوش کے بارے میں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا تھا بنگال کے چیف ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی نات یوگی آدیتی نات کیا کیا وہ کہتے ہیں یہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے کیلاش ویجائے بھرگی ہے تیجندر سنگھ بگدہ یہ وہ جناب ہیں جنہوں نے پرشاند بھوشن سے لے کر کے اور اندتی رائے تمام لوگوں کے ساتھ ان کے سلوک کے بارے میں ہماری دیش کے میڈیا میں انیک بار انیک خبریں چھپی ہیں سنا ہے ہری نگر دلی سے ویدھان سبا کا چناؤ لڑ رہے ہیں گھر راج سنگھ ساکشی مہراج رگو راج سنگھ سادھوی پرگیاد کپل مشرا عام آدمی پارٹی میں تھے تو وہاں شرافت سے پیش آتے تھے جیسے ہی بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں اچانک ان کو پر نکل آئے ہیں کیا کیا بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آٹھ تاریخ کو دلی میں ہندوستان پاکستان کے بیچ محچ ہے کمال کی بات ہے آٹھ فروڑی کو چناؤ ہے دلی ویدھان سبا کا اور اسے یہ ہندوستان پاکستان کا محچ بتا رہے ہیں جناب چلیے کم سے کم نرواشن آئیوک کو محسوس تو ہوا کہ اس پر کچھ کرنا چاہیے انہوں نے آدیس لیا ہے کہ یہ فائی آرین پر ہو اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا سادھوی نیرنجنہ ایک ہے کیا کیا وہ بولتی نہیں ہے ایک آکاش ویجہ ورگی ہیں یوگ پتہ کی سویوگ سنطان انہوں نے تو کرکیٹ کے بیٹ کا استعمال ادھکاریوں پر کر دیا انانتھ ایگڑے صاحب ہیں ہری انانتھ ہری کتھا انانتھا میں کتنے لوگوں کا نام لوں ان سب کو ان کی بھاشا شیلی کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں دوستو کلدیپ سنگھ سینگر اور سوامی چنمے اناندھ کے نام تو لیے ہی نہیں میں نے لینا بھی نہیں چاہیے کیا چمتکاری لوگ ہیں بھارتی سنسکرتی دھرم ہندو رکشہ ہندو دھرم کی رکشہ کے یہ بڑے پیروکار کہی جانے والی پارٹی کے دبیانیتہ ہیں دوستو انت میں ہم یہ آپ سے جرور کہنا چاہیں گے کہ آج جس طرح کب شاکت رائنیتک ماحول پیدا کیا گیا ہے سماج میں آپ جہاں بھی جائیے بازار میں جائیے آفیسوں میں جائیے پارک میں جائیے آپ فلم انڈسٹری کا حال دیکھ لیجئے میڈیا کا حال دیکھ لیجئے ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں ایک عوشواس لوگوں میں ایک بٹوارہ لوگوں میں ایک طرح کا نفرت کی جیسے دیوار کھڑی کی جا رہی ہے ایسا بھارت میں پہلے کبھی نہیں تھا تو دوستو یہ جو ناغرکتہ کو لے کر انرسی کو لے کر پورے دیش میں ایک جو ہہاکار مچایا گیا ہے اس کے پیچھے نشچت روپ سے وہ کارن ہے کہ آپ آرثی مورچے پر بھی فل ہیں آپ بیروزگاری کے مورچے پر بھی فل ہیں آپ ایجوکیشن ہیلتھ کیئر کے مسئلے پر بھی فل ہیں لیکن اس کا ایک بڑا پروجیکٹ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں دا ایکانمیسٹ میک جن نے اس پروجیکٹ کے بارے میں اشارہ ہی نہیں کیا ہے بلکل ٹھوس روپ سے ریکھانکت کیا ہے اور وہ ہے کہ یہ بھارت کو ایک خطرناک قسم کا ایک ایسا راج ستھاپت کرنا بھارت میں جو لوگ تنتر کے ورد ہوگا جو ہماری سمویدھانکتہ سے الگ ہوگا جس کو منوادی ہندو راشتر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منوادی ہندو راشتر بنانے کا یہ پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے دوستو اس کے ذریعے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے سرکار اس لیے ناغرکتہ قانون نرسی کو گمبھیرتہ پروک لینا ہوگا اور نپی آر کو یہ مت سمجھئے کہ نپی آر اگر ہو جائے تو نرسی نہیں ہوگی یہ پہلے ہی سرکاریں سپشٹ کر چکی ہیں کہ نپی آر اور نرسی آپس میں جڑے ہوئے ہیں دوہزار تین کے قانون سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑا کھیل اس دیش میں کھیلا جا رہا ہے ایک طرف جنتہ کے سوالوں کو بھٹکایا جائے اور دوسری طرف منوادی ہندو تواراج ستھاپت کرنے کی پوری کی پوری جو پریوجنا ہے اس کو ستھاپت کیا جائے تو ان شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیواد نمشکار آداب ستھ سریع کال